بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ہوں امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو گریمار بک نکالو گے اور آج ہم ترم سیکنڈ کا اور ایک نیا ٹوپک کرنے جا رہے ہیں حروف کا بیان ہاں بچوں آج جو ہم گریمار کے جو آج ہم ایک نیا ٹوپک کرنے جا رہے ہیں یہ ہے حروف کا بیان جس کو منگلیزی میں کنجکشن کہتی ہے حرف وہ کلمہ ہیں جو نہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہیں کسی کا نام ہوتا ہے حرف وہ کلمہ ہیں کلمہ منز بات یا وہ بامعنی لفظ جو آدمی کے موں سے نکلے کلمہ کے معنی ہیں بات یا وہ بامعنی لفظ جو آدمی کے موں سے نکلے حرف وہ کلمہ ہیں جو نہ کسی کام کو ظاہر کرتا ہے اور نہیں کسی کا نام ہوتا ہے ہم محض کلمات کے ساتھ کلمات میں اس کلمات کی جوہر محض کلمات کے ساتھ مل کر کام دیتا ہے یہ محض صرف کلمات کے ساتھ مل کر کام دیتا ہے اسم اور فعل بھی اس کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں جو اسم اور فعل ہوتے ہیں یہ بھی اسی کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں کسی وجہ سے؟ حروف کی وجہ سے مثلا پر، اگ، میں، نے، سے حروف کی دو قسمیں ہیں پہلا حروف ہجا جس کو ہم انگلیزی میں سپیلنگ ورس کہتے ہیں دوسرا حروف معنوی جس کو ہم میننگ ورس کہتے ہیں حروف کی دو قسمیں ہیں حروف ہجا اور حروف معنوی پہلا ہم حروف ہجا جس کو ہم سپیلنگ ورس کہتے ہیں حروف ہجا وہ ہے جو لفظ کی بناوط میں ساخت جو لفظ کی بناوط میں استعمال ہوتے ہیں کہیں تنگی پہ جو حروف ہجا ہوتا ہے یہ حروف ہجا وہ حروف ہے جو لفظ کی بناوط میں استعمال ہوتے ہیں مثلاً ہم سچ چھوٹے اور بڑی ہے حروف معنوی جس کو ہم میننگ ورس کہتے ہیں وہ حروف جو خاص مطلب ہے مطلب منس مقصد مطلب منسم ساخت ا Logo یہ حروف جو خاص مطلب اور مقاصد کے لئے وضح کے رہے ہو مقصد کی جمع وضح منس ساخت یا بناوط واضح کی گئے ہو حروف معنوی کہلاتے ہیں کہیں تنگی پہ جو حروف معنوی ہوتا ہے وہ حروف ہوتا ہے جو خاص مطلب اور مقاصد کے لئے وضح کے رہے ہو اس کو حروف معنوی کہلاتے ہیں مثلاً میں، سی، بار، تک وغیرہ اب حروف کی قسمیں جو ہیں وہ ہم کرنے ہیں کر کے جارہے ہیں حروف کی قسمیں پہلائیں حروف جار اس کی بیت حروف استفہام حروف شرط و جزا حروف عطف حروف اضافت حروف تردید حروف استدارک حروف استشنا پہلائیں حروف جار جس کو ہم انگلیزی میں کہتے ہیں preposition words یا کہیں اس کو preposition words حروف اضافت دیکھتے ہیں پیٹا کسی کہتے ہیں وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپ سے ملاتے ہو لیکن اپنا کوئی معنی نہ رکھتے ہو کہتے ہیں پیٹا جو یہ حروف اضافت ہوتا ہے یہ وہ رہو ہوتا ہے جو اسم اور فعل کو آپ سے ملاتے ہو لیکن اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے مثلا میں میں سے تک اور باہر اندر وغیرہ کامرے جیسے کامرے میں کون ہیں یا پھر میں ہے حروف جار دوسرے ہیں کب سے یہاں ہوں یہاں سے حروف جار ہیں اس جملے میں پہلی جملے میں میں حروف جار ہیں اور دوسرے جملے میں سے حروف جار ہیں اس کے بعد ہے بیٹا حروف استفہام کیا ہے؟ حروف استفہام جس کو ہم انگریزی میں انٹراغیٹو گولرز کہتے ہیں وہ حروف جو کچھ پوچھنے کے لئے استعمال ہو حروف استفہام اس کو کہتے ہیں جو ہاں کچھ پوچھنے کے لئے استعمال ہو جہاں پر ہم کسی کو کوئی بات پوچھنے ہو کوئی سوال پوچھنا ہو وہاں پر ہم یہ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں مثلا کون کہاں کب کیوں کیسے جیسے مثلا کون تمہاری گھر آپ کے گھر کون آیا تھا کہاں آپ یہاں آپ کہاں رہتے ہو تو یہ حروف استفہام ہے اس کے بعد ہے حروف شرط وجزہ جس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل ورڈز وہ حروف جو شرط شرط کہتے ہیں کنڈیشنل کو وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولنے جائے حروف شرط وجزہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ہم شرط کے موقع پر بولتے ہیں یہاں پر کوئی شرط جہاں پر کوئی کنڈیشنل ہو مثلا اگر گھر گو جو اگر جیسے اگر اگر میں دہلی گیا تو تمہاری لئے کچھ نہ کچھ ضرور لاؤں گا اس کو حروف شرط وجزہ کہتے ہیں اس کے بینے حروف آتف جس کو ہم کنڈیشنل ورڈز کہتے ہیں وہ حروف جو دو قلموں کو آپس میں ملائے حروف آتف کہتے ہیں وہ حروف جو دو قلموں کو آپس میں ملائے اس کو حروف آتف کہتے ہیں یہ دو قلموں کو آپس میں ملائے مثلا اور وا کے بھی فر جیسے میرا دوست اور میں ہکٹی سکول بے تھے اس کے بینے حروف اضافت کہیں بیٹا حروف اضافت جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں کومپیریٹیو ورڈز وہ حروف جو دو اسموں کے باہر میں تعلق کو ظاہر کرتے ہیں باہر میں تعلق میں اس آپس کا تعلق باہر میں تعلق کہتے ہیں آپس کا تعلق وہ حروف جو دو اسموں کے باہر میں تعلق کو ظاہر کرتے ہیں حرفی زفر اس کو کہتے ہیں جو دو اسم کے باہی میں تعلق کو ظاہر کرتے ہیں مثلا کا کی کی را ری ری نا وغیرہ جیسے اس کا بائی ایک اچھا لڑکا ہے اس کی کتاب میز پر ہے وغیرہ حرفی تردید کہیں بیٹا حرفی تردید جس کو ہم کہتے ہیں وہ حرف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اکتیار کرنے کے موقع پر بولے جائے حرفی تردید اس کو کہتے ہیں جو وہ حرف جو دو چیزوں یا دو باتوں میں سے ایک کو اکتیار کرنے کے موقع پر بولے جائے مثلا یا کی کھا یا تو چاہیے کی جیسے مثلا یا ہے آپ میرے گھر آوگے یا میں آپ کے گھر آو ایسی استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد ہے حروف استدارک جس کو ہم qualifying conjunction words کہتی ہیں وہ حروف جو پہلے جملے کی شبہ شبہ منس شک شبہ کہنے شکو جو پہلے جملے کی شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کیا جائے حروف استدارک وہ حروف ہوتا ہے جو پہلے جملے کی شبہ کو دوسرے جملے میں استعمال کر کے دور کیا جائے مثلا بلکے گو اگرچہ مگر ہاں لیکن البتہ وغیرہ حروف استشانہ کیا ہے حروف استشانہ اس کو ہم distinction words کہتے ہیں وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز سے جدہ کری حروف استشانہ کس کو کہتے ہیں یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک چیز کو دوسرے چیز سے جدہ کری مثلا سوا فیر مگر لیکن علاوہ تو آج کے لئے اتنا ہے کافی آج مومین ہیں کہ آج کا طور پکاپ چیز سے سمجھا ہوگا باقی وسلام اللہ حافظ